خاک پائے شہے لولاک کو چھونا جاؤں کتنا بولاؤں کے افلاق کو چھونا جاؤں خاک پائے شہے لولاک کو چھونا جاؤں بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ السلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان بنت نور اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی پہ پروگرام بزمینات معزز ناظرین آج کا پروگرام اس لیے خاص اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ایسی شخصیت جو بہت اچھی مقررہ مصنفہ اور شائرہ ہیں جنہوں نے اپنی شائری اور تحریروں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کے بہت سے اہم موضوعات کا انتخاب کر کے ان سے انصاف کرنے کی کامیاب کوشش کی موسوفہ کی شائری اور تحریروں میں انسانی زندگی کو دینوی اور اخربی حوالے سے کامیاب کرنے کا جذبہ کوٹ کوٹ کر نظر آتا ہے اللہ اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز ان کی تحریریں اور شائری وقت گزاری کا مشکلہ نہیں بلکہ قیمتی اساسہ ہیں ہم محترمہ اسمت عظیم اسمی صاحبہ کو اپنے پروگرام بزمینات میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہیں آپ کے الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر اچھا محترمہ اسمت عظیم اسمی صاحبہ آپ نے خار خار شاخِ گلاب سے تخلیقی سفر کا آغاز کیا جی الحمدللہ پھر اس کے بعد اللہ مجھے مل گیا مجھے سمجھو حسن کا راز ڈیتھ کارڈ ٹرمپ سے بات چیت اور سکون جیسی پر سکون کتاب کی تخلیق ایک اچھوتا شہکار آپ کا یہ سفر سارا اس کے پیچھے خاص محرک کیا تھا جی میری پہلی کتاب خار خار شاخِ گلاب تھی اور مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نیچر سے بہت متاثر ہوتی تھی فول کو جب دیکھتی اس کے ساتھ اتنی کانٹے بے شمار اور فول کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور اللہ کے قدرت پر سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی حسین چیزیں بنائی سبحان اللہ اس کے بعد جب میں بارش کو دیکھتی تھی تو میں بہت زیادہ خوشی محسوس کرتی تھی اور بڑا دل میں سکون محسوس ہوتا تھا تو اس وقت میں نے بارش کے اوپر پہلی نظم لکھی جب میں ایٹھ کلاس میں پڑتی تھی تو یہ جذبہ تھا یہ شوق تھا پھر جیسے اسی وقت گزرتا گیا تو زمانے نے بھی اپنا رنگ دکھایا میں زمانے کے ساتھ اس کو آپ جہالت میرہ دور جہالت کہہ سکتے ہیں کہ ہجاب نہیں پہنتی تھی قطع کلامی معاف جب آپ نے خار خار شاخِ گلاب لکھی تو اس وقت آپ ہجاب نہیں کرتی تھی پھر جیسے جیسے آپ کی تحریریں سامنے آتی گئیں آپ کی ہر طرح تحریر ایک مقصدیت اور معنویت کا لبادہ اڑے ہوئے تھی تو اس کی بھی کچھ ہمیں اندرونی کہانی سنائیے جی وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب میں نے خار خار شاخِ گلاب لکھی اس وقت میں ہجاب سے بالکل بے نیاز تھی میں اس کو اپنا دور جہالت کہتی ہوں میرا بھی کنسپ یہی تھا کہ حیاء جو ہے آنکھوں میں ہونی چاہیے اس لئے پردے وغیرہ کی یا ہجاب پہنے کی ضرورت نہیں ہم لوگوں کا یہی کنسپٹ ہے میرا بھی یہی تھا پھر جب میں نے حدیث کو پڑھا حدیث کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیاء نہیں تو جو چاہو کرو تو میرے دل نے سوچا کہ حیاء کا تعلق آنکھ پہ بعد میں آتا ہے حیاء کا تعلق پہلے دل سے ہے جب دل باہیا ہوگا تو اللہ کے احکام کو اور فرائز کو کبھی بھی اگنور نہیں کرے گا تو وہ حیاء کا تعلق آنکھوں میں آتا ہے اس لئے پردہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ نے ہمارے اوپر اس کو فرض کیا ہے تو تب سے میں نے پہلے شروع میں جب میں نے حسن کا راز ایک بک لکھی اس میں میں نے اسی کا تذکرہ کیا کہ پردے کی طرف میں کیسے آئی اللہ کی پہچان جیسے جیسے ہوتی گئی ویسے ویسے دل میں یہ محبت کے بس سب کو یہ محبت اللہ تعالیٰ آتا کر دی اسی کی خواہش میں اور اسی مقصد کے لئے میں نے ہمیشہ لکھا پہلے میں بچوں کے لئے لکھتی رہی پھر میں نے دوسرا جتنی بھی بکس لکھیں اس میں آپ دیکھ لیں سب بکس میں صرف میرے دل میں ایک درد ہے ایک احساس ہے کہ ہم سب کی اصلاح ہو جائیں ہم سب صراط مستقیم پر چلیں بس اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی دین کی پہچان دی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کر دی کہ اس نے مجھے جہالت سے شعور کی طرف اللہ تعالیٰ لائے اور میں مجھے اس قابل کیا فرمانِ الٰہی بھی ہے نا وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّن لِلَّهِ اور یہ بھی فرمانِ الٰہی ہے قُلْ لِنْكُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَتَّابِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ تو اللہ کی محبت کا راستہ جو ہے وہ نبی محترم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ اور پھر ان کی محبت کا راستہ پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بہت سا ناتی اکلام بھی آپ نے لکھا الحمدللہ الحمدللہ تو آج ہمارے ناظرین کو بھی آپ ناتی اکلام سے ہمارے ایمانوں کو گرمائیں مجھے یہ بہت خوشی ہوتی اگر آپ میرے اس ناتی اکلام کو اپنے خوبصورت آواز میں پڑھتی ہیں الحمدللہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کا ایک ناتی اکلام ترنم سے پیش کروں گی ناظرین کے سامنے انشاءاللہ تو نبی کی سنت پر ایک نظم لکھئے میں نے بسم اللہ وہ پیش کر دی ہوں سنت نبی سے صدا محبت کی ہے سنت حسر عام یہ حسرت کی ہے دین و دنیا میں وہ رسوہ ٹھہرا پیار میں جس نے بغاوت کی ہے دین و دنیا میں وہ رسوہ ٹھہرا پیار میں جس نے بغاوت کی ہے خود کو جلایا خود کو رولایا اس نے سنت نبی سے جس نے نفرت کی ہے نہ عزت اس کی نہ چاہت اس کی وحدت میں جس نے خیانت کی ہے نہ عزت اس کی نہ چاہت اس کی وحدت میں جس نے خیانت کی ہے رات بھر خواہ میں آقا میں نے روزہ اکدس کی زیارت کی ہے سبحان اللہ مقرر رات بھر خواہ میں آقا میں نے روزہ اکدس کی زیارت کی ہے سبحان اللہ چھوٹ جب بھی زمانے نے لگائی دل پر آپ کے زخموں کی خود پہ عذیت لی ہے اللہ چھوٹ جب بھی زمانے نے لگائی دل پر آپ کے زخموں کی خود پہ عذیت لی ہے جینا مرنا تو بس رب العالمین کے لیے میرے نبی نے کیسی یہ نصیت کی ہے نہ عزت اس کی نہ چاہت اس کی وحدت میں جس نے خیانت کی ہے خود کو رولایا خود کو جولایا اس نے سنت نبی سے جس نے نفرت کی ہے مہ و سال کی سختیوں کو چھیلا جیسے اسی حکمت سے ہمیشہ حکمت لی ہے پیار کی بانٹی صدا سوگات اس میں عمر بھر یہی تو سخاوت کی ہے سنت نبی سے محبت کی ہے خسر عام سنت کی حسرت کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو قبول فرمائے آپ نے کتنا خوبصورت اس نات میں آپ نے آیات کا بھی ٹچ دیا احادیث کا بھی ٹچ دیا موزز ناظرینِ کرام نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کے بہت سے تابناک روشن پہلوں میں ہیں جو ہماری متعفن زدہ زندگیوں کو محتر کر سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی اور بھی اپنا ناتیہ کلام یا ازاد نظم آپ ہمارے ناظرین کے گوشت گزار کیجئے جی میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کی اہمیت پر ایک نظم لکھی سبحان اللہ وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں نظم کا عنوان ہے پرفیوم اس نے کہا کس پرفیوم میں بسے رہتے ہو کہ تمہارے انگ انگ سے ہر رنگ سے ایک خوشبوس ہی آتی ہے تمہاری گفتار میں تمہارے کردار میں ایک مہک سی بسی ہے کون سا پرفیوم یوز کرتے ہو تم کہ ہر لمحہ مسکراتے ہو کھل کھلاتے ہو بجلیاں گراتے ہو سبحان اللہ کون سا پرفیوم یوز کرتے ہو تم کہ ہر لمحہ مسکراتے ہو کھل کھلاتے ہو بجلیاں گراتے ہو ذرا بتاؤ تو صحیح آج یہ مہک کیسی یہ لہک کیسی کس پرفیوم کا کمال ہے یہ کس شے کا جمال ہے یہ میں نے کہا نہ یہ کمال میرا نہ یہ جمال میرا نہ یہ لہک میری نہ یہ چہک میری یہ کمال بھی یہ جمال بھی ہے حبیبِ حسنِ عزل کی محبت کا جس کی آمد ہے بہارہ بہارہ جس سے خزائے بھی ہوئیں مشکفشا جس سے مہک اٹھے گلو سمن جس سے معطر ہوا سارا جہاں وہ جو سراسر پیکرِ محبت ہے بے شک وہ جو سراسر پیکرِ محبت ہے جو سرطپا مجسمہِ مروت ہے جس کا کردار قرآن کا آئینہ جس کی گفتار پھولوں کا گہنا جس کا روحِ روشن جیسے نورِ نبی جس کا خلق جہاں میں خلقِ عظیم جس کا کردار قرآن کا آئینہ جس کی گفتار پھولوں کا گہنا جس کا روحِ روشن جیسے نورِ مبین جس کا خلق جہاں میں خلقِ عظیم جس میں شمس و کمر کا نور ہے جس میں نگت و گل کا ظہور ہے جس سے خوشبوت چُراتے ہیں سبھی برگوبار جس سے ہرے بھرے جہاں میں اشجار سبحان اللہ جس کی مداصرائی ہر جگہ بے شک جس کا سنہ خان ہر کوئی جس کے اخلاق کا چرچہ گلی گلی جس کے پیار کی دعوے دار نگر نگر جس کے جانساروں کا کوئی حساب نہیں غم کے ماروں کا کوئی جواب نہیں جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی گوھر و صدف سے سجائی گئی سبحان اللہ درود بھیجتے ہیں جس پر ارش والے پرتازیم جان و دل سے فرش والے دیدہ و دل میں ہے سرور جسے روح و بدن ہوئے مسرور جسے سبحان اللہ اس کا درود اترتا ہے جب تار تار میں خوشبو بن کر بکھرتا ہے پھر گفتار میں مہتی ہے آجزی سی پھر اظہار میں پھوٹتی ہے روشنی سی کردار میں سبحان اللہ میں نے کہا نا پہلے کون سا پرفیوم یوز کرتے ہو تم کہ ہر لمعہ مسکراتے ہو کھل کھلاتے ہو بجلیاں گراتے ہو تو درود پڑھنے میں ہو جب پیار ہی پیار خدا کی قسم ملتا ہے سکون و قرار ہے اسی درود کی مہک میرے من کے اندر میٹھی میٹھی سی لہک میرے تن کے اندر بس یہی ہے میری خوشبووں کا راس جس کا بنا لیا تمہیں آج ہم راس سبحان اللہ روح جب درود سے بھر جائے گی روح درود سے جب بھر جائے گی تمہاری ہستی بھی ساری سمر جائے گی دل پھولوں کی معنیت کھل جائے گا یہ پرفیوم سانسوں میں جب مل جائے گا سبحان اللہ دل پھولوں کی معنیت کھل جائے گا یہ پرفیوم سانسوں میں جب مل جائے گا ملی ہے اسے دین و دنیا میں پذیر آئی عادت جس نے بھی درود کی اپنائی سبحان اللہ ملی ہے اسے دین و دنیا میں پذیر آئی عادت جس نے بھی درود کی اپنائی پڑھئے اللہم صلی علی محمد شام و سہر رہی ہر دم ہمیشہ موتر موتر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھئے ہر دم اللہم صلی علی محمد رہی شام و سہر رہی ہر دم ہمیشہ موطر موطر سبحان اللہ فرمان نبوی بھی ہے کہ من صل علیہ مرتن فتح اللہ علیہ بابم من العافیتی اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں اس پر اپنی آفیت کے دروازے جو ایک دفعہ درود پاک پڑتا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت پیغام دیا ہے آپ نے اس نظم کے ذریعے اللہ کرے زور کلم اور زیادہ اور آپ کا یہ کلم جو ہے اصلاح معاشرہ کے لیے اور ہم جیسے بیمار دلوں کے لیے روحانی شفا اور جلہ بخشتا رہے آپ کے پروگرام میں آنے کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ہم آپ کے کلام سے آئندہ بھی مستفید ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے کلام میں آپ کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ مزید برکت پیدا فرمائے معزز ناظرین اکرام فرمان نبوی ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والدین اس کے بچوں اور سب لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی مخترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور جاگزی کرے اور اس پروگرام بزم نات کے ذریعے جو پیغام اصل میں ہم نوجوان نسل کو دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو اس پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے گا آپ کے اندر بھی اگر کوئی ٹیلنٹ ہے آپ ناتی اکلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا لکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں تو آپ ہمارے پروگرام ایف ایم فور کے ٹی وی میں تشریف لائیے انشاءاللہ آپ کی اس محبت کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنے راستے میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ضرور قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ آخر میں میں محترمہ عصمت عظیم عصمی صاحبہ کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں اور ان کے ایک ناتیہ کلام کو ترنم سے پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا دعاوں کی التماس کے ساتھ اللہ نکے بان ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں تیارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں دیارے محمد جاؤں دیارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں دیارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں دیارے محمد جاؤں دیارے محمد جاؤں دیارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں سخنے شیری کی ٹھنڈک سے من کو جلا دوں سخنے شیری کی ٹھنڈک سے من کو جاؤں دیارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں جلوائے جانا کی خوشبو جب سے بکھری ہے من میں جلوائے جانا کی خوشبو جب سے بکھری ہے من میں تب سے چاہوں میں سب میں اتوار محمد تب سے چاہوں میں سب میں اتوار محمد ایک تڑپ ہے دل میں روزہِ اقدس میں خود سے غافل تھی ایسے روزہِ اقدس میں خود سے غافل تھی ایسے بے خودی کے عالم میں صرف اظہارِ محمد بے خودی کے عالم میں صرف اظہارِ محمد ایک تڑپ ہے دل میں سینے میں حل چل اور سر خوشی کی کیفیت مٹ جاؤں مر جاؤں مٹ جاؤں مر جاؤں رہوں دلدار محمد مٹ جاؤں مر جاؤں رہوں دلدار محمد ایک تڑپ ہے دل میں ہچکیاں سسکیاں ریم جھم ہچکیاں سسکیاں ریم جھم روا عشق اپنے ہوں گلو گلزار اداسیاں چلو دربارِ محمد ہوں گلو گلزار اداسیاں چلو دربارِ محمد ایک تڑپ تڑپ ہے دل میں کچھ نہیں تلب مولا ماں سیوہ اس کے مجھے کچھ نہیں تلب مولا ماں سیوہ اس کے مجھے تن من دھن سے رہوں جانی سارے محمد تن من دھن سے رہوں جانی سارے محمد ایک تڑپ ہے دل میں عجر نامِ محمد کا جب سے جانا ہے اس میں عجر نامِ محمد کا جب سے جانا ہے اس میں محمد محمد بستقرارِ محمد 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 بستقرارِ محمد ایک تڑپ ہے دل میں ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں دیارِ محمد جاؤں دیارِ محمد نہیں تابِ نظارہ مگر جاؤں دیدارِ محمد ایک تڑپ ہے دل میں جاؤں دیارِ محمد